کوشن کر رہا ہے اِنَّا آتْبَائِنَا تَلْتَوْسَر اے بے حبیم ہم نے تمہیں خیری خیر فاطمہ آتا کرتی فَسَلْلِ عَوْبِكَا بس اپنے رب کا شکریہ نماز کی صورت میں تکروں وَنْ حَرْم اور اپنے رب کی راہ میں بری قرمانی دوں زبہ کی قرمانی نہیں نہم کی قرمانی کا قرطابان بہتا ہے اِنَّا شَان بھی آتا ہوا لبتا اور تمہارا دشمائی کی دینا کو دشان بہے گا قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے اور قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ قرآن اور دین کی افرادت کا سب سے بڑا سامان دیں دین اگر توسن کے بغیر ہو یعنی فاطمہ کے بغیر ہو تو مہت پہلے پہ پیدا ہوتا اگر توسن کی خیر اور برکت کربلا میں نہ ہوتی اور قیامت تک اولاد سیدہ کی وجہ سے دین کے تانسف کا سامان نہ ہوتا اللہ نے اس کلام پہ پشاک دی ہے حبیر کو وہ اتنے واحد جس کے دس بیٹے تھے وہ نبی کو تعانی دے رہا تھا کہ تمہارے کا اولادِ غرینہ نہیں ہے تمہاری نسل کیسے چلے گی جس کے دس بیٹے تھے وہ دردن اکڑا کر چلتا تھا کہ مجھے اللہ نے دس بیٹے دی ہے اس کا کوئی نام لے وہاں بھی نہیں ہے اور کجھے کہہ دیا تمہارے بیٹا نہیں ہے یہ تمہاری نسل کیسے چلے گی ساری کائنات اور ساری دنیا میں اولادِ زہرہ کا ہر خر ہر قلی ہر پوچے میں ایک خر ہونا بتاتا ہے ایک ساری دنیا میں ایک خر ہونا بتاتا ہے جس دین سے وہ تانہ دے رہے تھے جس سوچ سے وہ تانہ دے رہے تھے وہ سوچ کیا کی کہ نسل نہیں چلے گی کوئی بیٹے ہی نہیں ہے تو پیٹے ہوئے ادولوں کی رہنس ہو جائے یہ سورہ بھی مدنی سورہ ہے یہ نسل مکہ کا نہیں ہے یعنی جب نین پہنچا دیا جب اصلی باتیں ساری آگئیں جب سارے پیوامات پہنچا دیئے تو انہیں گھبراہت اس لیے دیئی یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اب چند دن کے مہماد پہرات تقاضہ مشوری کے دہر تبی کو جانا ہے کہ انہوں نے ہمارے کناہوں کو برا کہن کے انہوں نے کروا دیا ٹھیک ہے انہوں نے مد کا فتح کر دیا ٹھیک ہے انہوں نے سارے صدوہات حاصل کرنی لیکن مستویل ان کا نہیں ہے مستویل ان کا کیسے ہوگا جب ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہے کب سے کب ایک پیغام دشمن یہ سمجھتا تھا جو دشمن کے اس تانہ زنی سے سمجھ گیاتا ہے اور سماج کی فکر اور سوچ ماتے ہوتی ہے دشمن بھی اس بات کو سمجھتا تھا کہ اگر اہلِ بیعت نہیں ہوں گے تو نبی کا پیغام نہیں چاہیے گا مغیر ہے جہے بیعتے پر نمبر کہ نبی کا دین چلنے منا لیں اچھا کسی نے اس کا اتنام نہیں کیا کہ بھائی یہ کیا بات چاہیے ہو نبی کا دین تو ہم سے چلے گا جب کو صحابی کہا جاتا ہے جنہیں نابعی کہا جاتا ہے لیکن کسی کا اعتراض کرنا بتاپ نہ کرنا بتاتا ہے کہ صد کی فکر میں یہی تھا کہ مارس اگر کوئی ہے تو وہ اہلِ بیعت ہی ہوا کرتا ہے ایک صلوات بھیجے محب کو دعا دے نسل بیتوں کے باپ نے نبی کو تانا دیا کہ ان کے اولاد نہیں ہے کیسے نسل چلے گی لیکن پرونگاہ آدم نے دو اشارت دیئے ہیں ایک تو اسے مغتوغن نسل شمار کیا ہے کہ اس کے کوئی نام لینے وعدہ بھی نہیں ہوگا اور ایک نبی مکرمہ کے خاندان تو سب سے بڑا خاندان ہونا بشارت دیئے ہیں کہ دنیا میں اگر سب سے بڑا خاندان ہوتا تو وہ نبی کا خاندان ہوتا آپ کا دشمن بے نام و نشان پہے گا اے میرے حبیب آپ کو ہم نے خیلی حیرت آتا کر دیا ہے تمام مفسروں نے علماء اکرام تشریف اور مائے خاص طور پر جناب بوسوزہ تمام مفسروں پر مفسروں نے اس بات کو بلائے کسی اختلاف کے لکھا ہے کہ حوض کوسن مراد ہے یا فاطمہ زہرہ مراد ہے حوض کوسن میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے فاطمہ زہرہ میں کسی کو اختلاف نہیں ہے سب سے خواب پر منطفر ہیں کہ یہاں کوسن سے بڑا جناب فاطمہ زہرہ کی لکھا ہے اور اللہ نے جو قرآنی نام جناب سیدہ کو دیا ہے وہ نام کوسن دیا ہے آج کی مجلس اور گل کی مجلس کسی بیان کے اوپر چاری جائیں میں بھی تمہیں کی بیان سے دوباروں یہ سب سے چھوٹا سورہ ہے تین آئیتیں اس سورے کہتے ہیں بہت سے لوگ مجمع دیکھ کر صحت دیکھ کر قد دیکھ کر عرش کپڑے دیکھ کر بڑا مغلہ دیکھ کر بڑی دوہت دیکھ کر اور کسی کو پھٹے حال میں دیکھ کر چند لوگوں کو کھانا دیکھ کر جی پیدا جس اللہ آدھے کو دیکھ کر اس سے ارجنے لکھ جاتے ہیں خبردار نظام اداہی کے اندر یہ بیان ہی نہیں ہے کہ جہاں مجمع زیادہ ہو وہاں حق ہوگا جہاں پیسہ زیادہ ہو وہاں حق ہوگا جہاں صحت اجشی ہو وہاں حق ہوگا جہاں طاقت زیادہ دکھائی کے لیو وہاں حق ہوگا کیاں عزیزانہ کے لامنے پر wroteدار آدم کئی نذکور نہیں ہے سورہ ممارک میں بقرہ کو اندکانے دین کے تحفظ کر رہی ہا نہیں کرتا وردار آدم نے سورہ بقرہ کو دین کے تحفظ کر رہی ہا نہیں دیا سورہ کاؤسل کو دین کے تحفظ کر رہی ہا نہیں صورہ اللہ 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 جو بتائے دین چھوٹا اس سے چھوٹا سورہ نہیں یہ سب سے چھوٹے سورے کو یہاں مجھے لوگوں نے اور کہنے دیجئے میار کیا ہے اچھا ادھر سورہ بھی سب سے چھوٹا ہے اور سورے کا مصناب بھی مرد نہیں ہے بھورت ہے ہمارا معاشرہ مرد کو مہیند دیتا ہے اس معنی میں کہ اس کے ہاتھ میں اختیار ہے اگر کوئی ہے تو اس سے معاشرہ عورتوں میں بچوں میں شمار کیا جاتا ہے اور ماضی تو اس سے زیادہ برا حد گزرائے ماضی کا خوادین سے مشغرہ تک نہیں ہوتا تھا حیوان سمجھا جاتا تھا اور اگر کوئی کہہ لیا تھا کہ عورت سے مشغرہ کر لو تو یہ کہہ دیا جاتا تھا وہ بات بھی کسی حد تک صحیح ہے کہ عمیر مہمدین نے بھی عورتوں کو نامدس العقل کہا ہے عمیر مہمدین نے بھی اپنا ایک پورا خدوہ عورتوں کی مذبت میں دیا ہے مگر عزیزان اگرامی کہی ہے سماؤں کے پجھلے سمجھا کے بعد میری کوئی کلاس کیوں ہو جائے کہ بھئی آپ مربوں کو دیکھ کر بھیل گئے ہم نکھائی نہیں تیرے سے اس لئے آپ نے ہمارے اضافت نہیں کرتی نئی عزیزان اگرامی عورتوں کی مذبت میں ہمیں مہمدین نے جیسے خدوہ دیا تو جیسے قرآن بغیر شاہنِ مذور کے سمجھ میں نہیں آتا ایسے علی کا کلام بھی بغیر شاہنِ مذور کے سمجھ میں رہی ہے دیکھا جائے گا کہ اس میتان پر یہ خدوہ دیا گیا ہے میں صلوات پڑھنے مہمدین نے بھائی ہے اللہ اللہ صلی اللہ محمدین مہمدین مہمدین اس سے مجھے صلوات کا دیا گئی ہے اللہ اللہ صلی اللہ محمدین مہمدین 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 لہٰذا یہ میاری حقیل نے محضر و روشن کر دیا پہلے آفات بیتر دیا یہ میاری پرونے گاہنے що نے روشن کر دیا کہ خبرتار کسی کو تاظر پورت دیکھ کر اس سے گھمرانا نہیں اور کسی کو گفتر دیکھ کر اس سے اولہ جنا نہیں ہم نے اِن چیزوں کو میار قرآن نہیں دیا ہے ہاں زیدہ لگرہبی بہت سارے لوگوں کو معاشرہ ہے نفسیات سے کوئی لچانے اور تمہین میں کہنے دیجئے یہ معاشرے کی نفسیات ہیں اگر کوئی بڑی گاڑی سو دپڑا ہوتا ہے تو انہیں اس سے قرار نہیں ہوتی کہ یہ سائد بھی اپنے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو اسا ہی بات بھی بہت بڑا ہوئی آیا ہے تو یہ اگر اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور کلم دکھیں آج جو کلم دکھے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے باز لوگوں کی جردہ میں کلم دکھا ہوتا ہے اکڑ کرمازکہ پہ ہوتے ہیں اُلچ کرمازکہ پہ ہوتے ہیں ان کے نفس پر قلب قلب ہوتا ہے ان کی روح پر قلب قلب ہوتا ہے یہ ختمات لوگوں میں اللہ بسند نہیں کرتا ہے اس لوگوں کو کہ جن کی گھڑوں پر قلب قلب ہوتا ہے جن کی ہاتھوں پر قلب دو گلیوں سے ہاتھ میں آلے ہوتے ہیں وہ کسی طرح رجیب سے باق جبنا ہو اور سوالی پر جائے کہ کوئی پیدا جی سکتا ہے تو ان کے نظیم احسان کی نہیں ہوتا کہ اس طرح کوئی ہاتھ ارمت پر چلتے گا ایک سلوات پڑھنے درہا محمد اللہ ہمارے محشنوی کی نفسیات سے ایک نفسیات کیا ہے کہ اگر کوئی بڑی گاڑی سے تجھے اچھا کفڑا پہنا کو دکھائی دے تو اس کے لئے کو تاصل جاتے ہیں اور اگر نبا چوڑا کوئی ہو مجھے معاف کریں گے یہاں ہم پر چوڑے رکھے ہوں میں ایک کساز دینا جاؤں ایک منزل دینا چاہتا ہوں اگر کوئی اچھی سے چھے فٹا سات فٹا بنن اور پرپا بنن ماشاءاللہ آتا ہے شیخ نفسی تھی ہو سے تو اسے دیکھ کر بھی کفڑا جاتے ہیں شیخ آباز تو بھی تو معافی جگہ شیخ بہائی جن کے کفڑا جاتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کے کفڑا شیخ بہائی شیخ بہائی کا کل پہنچھوڑا تھا پہنچھوڑا ساتھا شیخ بہائی کا لاغر بنن کل چھوڑا اور آدم اتنے بڑے کہ وہ آپ کی بیشن ہے میں اس کا اپنی جانا چاہتا ہے کہ کتنے بڑے فازل تھے کتنے بڑے آجید تھے ایک دنہ میں نازرہ آمد لگا اور میں نے کہا میں نے بکھاتے تھا وہ کہہ رہے تم سے تو باہتی نہیں کرتی تمہاری کو ایسے دیکھتے شیخ بہائی سے تو باہت کرتا ہے یہ آمد ہی ہوتا تھا ہوں خالیفوں میں مانتے ہی نہیں تھے کہ ایڈا بھی کوئی مقام ہوتا چھوٹے سپن کو دیکھتا ہے ایک دن ایک جگہ سے گزر رہے کے تو یہ خسائی کو دیکھا اسے کہہ لگے بھائی تم سے ایک کام ہے مجھ پیسے لے لگا مجھ سے یا ماما پہنڈو یا ماما پہنڈو میرے ساتھ چلو میں ایک لگا جا کے پیچھو پانو تو تو میں دیکھ کر لوگ غبرائیں گے تو جب سوال کرے تو کہنا میرے شاگر سے پوچھلو میرے شاگر سے پوچھلو لہذا ایک لگا مناظرہ ہوا ایک بادشاہ کے نفات میں یہ سبب ہیوں کا دو اپنا ہے وضائے جب مناظرہ ہونے لگا دوسرے مزاپادوں سے تو یہ اپنے ساتھ اسے لے گئے اور جب کہلے بھائی کوئی سم سے بڑے علم تو یہ ہے جنہیں افتار بہت بڑا ہے کہلے اس سے پوچھلو کہتے ہیں اس سے پوچھلو کہ تمہارے تم اس سے پوچھلو اور شیخ بھائی جواب دے دیتے مناظرہ چیت پر آ رہے تھے اور بیتے ہیں جب شاگر اتنا بڑا آلی پہ تو یہ کتنا بڑا آلی پہ یہ ماتے ہیں تاریخ کرتے ہیں بھی کنے اور ہماری مچائدات کے اندر بھی ہے کہ انسان ان چیزوں سے دیکھ کر گھورانے لگتا ہے متاثر ہونے لگتا ہے عدیتہ نگرامی آپ نے دیکھا ہوتا کہ باس جنس اور باس چیزوں پر بڑی اچھی پیکنگ ہوتی ہے وہی بھرس کی جے بہت سرسانی آپ دیکھیں جے کسی آم بیکلی کی دکان سے جو وہ شاپر میں ڈال کے دیکھا وہی اگر پیکنگ پہ آ جائے چیز وہی ہوگی مگر تیمت سمیر تاسمان سر ہوگی اور بہت ساری شیلوں کی بہت ساری چیزیں اگر پیکنگ اچھی کبھی جائے توجہ ہے تو اس کی تیمت پڑ جاتی ہے چیز شاید اس سے لیکن ہمارا معاشرہ متاثر ہوتا ہے پیکنگ سے تو پیکنگ صرف کھانے پینے کی چیزوں پر نہیں ہے بلکہ پیکنگ بہت ساری اور چیزیں بہت ساری ہے بہت ساری بہت ساری لباس بھی پیکنگ ہے لہذا خبرنات کسی اسی طرح کے حلیت کو دیکھ کر متاثر نہ ہوئی ہے جب تک اس کی بات سے ثابت نہ ہو جائے کہ اندر کیا چیز پائی جاتی ہے ایک سلوان بھیٹنے محمد وآلہ نباسوں سے متاثر نہیں ہونا چاہتے لیکن کیا کریں کہ مرشلے کی نفسیات ہے جہاں بھر اس انداز سے اس حریے سے انسان سے قلعہ جنے اور قلعہ جنے اور خبرانے اور بلے کہ میں آؤں کو تک کرتا ہے ایک فوجی افضل کہنے لگے کہ ہم سہروں کے بیانوں کے سفر کر رہے تھے بہت دیر کے بعد دروازہ دکھائی دیا دروازہ بجائے ایک برچہ بانا ہے ہم نے کہا بیٹا کسی بڑے کو بھیجو کہ اللہ خصے گئی آپ کو کہہ رکھیا کہ نہیں کسی بڑے کو بھیجو ہم نے ضروری بات کب نہیں ہے پھر اس نے کہا آپ خصے کہ یہ شاہد آپ کا مسلم میں ہندر ہوں دیکھنے ہم نے کئی مردبہ کا کسی بڑے کو بھیجو تو اندر گیا اور ایک اوٹ کو پکڑ کر لے آیا کہہ میں یہی بڑھائے ہوئے بھئی تمہارے نزدی قد میار ہے یہ شعور میار ہے ایک سلوائے بھیجو محمد محمد پہلے تو یہ تیہ ہو کہ معاشرے جن میاروں کو بنایا ہو وہ میار میار نہیں میار وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے میار وہ ہے جو دین نے دیا ہے ساری دنیا کہہ یہ نیمتار مقصان میں پوچھ لیجے طرح نیمتار بھائی ڈاکٹر صاحب آپ کا مطب یہ پر ہے آپ نے دوست کا مطب تو کئی سے کئی پرواز کرتا ہوا کون سے علاقے میں چل گیا آپ بھی مرسائی کرتے ہیں بھائی دوست کئی اور کہاں 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 سماریوں میں چل اچھا دھرے مانان اگر ہم بھی دین ہوتے جا دوائیاں بیشتے اور میڈیکل اسٹرون سے ہمارے بھی معاہد یں ہوتے اور علاج کے نام پر ہم بھی زفا کر رہے ہوتے ہمارے ہمارے رہے